اتنی تپتی دھوپ میں جب میں اپنے گھر کے دروازے کے پاس پہنچا تھا تو دروازہ بند تھا بار بار بچانے پر بھی کوئی نہ آیا مجھے بہت گصہ آ رہا تھا کچھ ہی دیر کے بعد میری ماں نے دروازہ کھولا اور میں تھکا ہوا پسینے میں بھیگا گھر کے اندر گیا میری ماں مجھے پانی کا کلاس دینے لگی اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ دیکھو گھر کا سارا کام میں نے کیا ہے جھاڑو لگایا ہے پونچا لگایا ہے اور برطن بھی سارے پڑے ہوئے تھے اب ان ہڈیوں میں اتنا دم تو نہیں ہے کہ میں گھر بار سنبھالوں تم اپنی بیوی کو چاہ کر دیکھو آخر وہ کرتی ہی کیا ہے میں جب اپنی کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی سکون سے بیٹ پر سوئی ہوئی ہے مجھے بہت گصہ آیا اور اس کے بغل میں میری بیٹی بھی سو رہی تھی ایک پل کو میں سوچنے لگا کہ میں سارا دن آفیس میں محنت کرتا ہوں اپنا سر کھپاتا ہوں اور بوز کی جھڑتیاں سنتا رہتا ہوں اور اس کے بعد دو اسٹراب بدل کر گھر آتا ہوں اور اکسہ کو دیکھو کتنے سکون سے سو رہی ہے میں گصے میں اسے پکارنے لگا تو وہ جاگ گئی اور ساتھ میں سوئی ہوئی میری بیٹی بھی جاگ گئی وہ بھی شاید اپنی ماں کے پاس سے اٹھ جانے سے جاگ گئی تھی اور رونا شروع کر چکی تھی اکسہ جلدی سوٹی اور ایمن کے فیڈر میں دور ڈال کر اسے دینے لگی تو ایمن چپ ہو گئی وہ تھوڑی دیر کے لیے ایمن کے پاس پیٹھی اور میں ہاتھ ہونے کے لیے باہر چلا گیا میری ماں باہر ہی کھڑی تھی وہ مجھ سے کہنے لگی دیکھ لیا آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ تمہارے چاہنے کے بعد تمہاری بیوی آرام کرتی رہتی ہے اور گھر کا زیادہ تر کام تو میں خود کرتی ہوں میں سوچنے لگا کہ رات کو ایمن کو سلاتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا لیکن ایمن پھر بھی نہیں سو رہی تھی اور اکسہ ایمن کو لے کر دوسرے کمرے میں چلے گئی تھی لیکن اس کے باوجود کافی ٹائم مجھے آواز آتی رہی کہ وہ رو رہی ہے اور کتنے گھنٹے میں سو نہیں پایا تھا پھر نہ جانے کا میری آنکھ لگی اور کچھ گھنٹے سونے کی وجہ سے میرا سردر سے پھٹ رہا تھا پتہ نہیں اکسہ کتنی دیر نہیں سوئی ہوگی برحال میں کمرے کی طرف موڑا تو میری ماں پھر میرے پیچھے سے آواز دینے لگی کہ اپنی بیوی کو بولو کہ تمہیں چائے پانی کا پوچھے جب دیکھو پلنگ توڑتی رہتی ہے ایمن کا بہانہ بنا کر رکھا ہوا ہے اور خود سو جاتی ہے مجھے بہت گصہ آ گیا میں جب کمرے میں گیا تو اکسہ پھر سوئی ہوئی تھی میں نے گصے سے اسے پکارا اور اسے کہا آخر تم گھر میں کرتی ہی کیا ہو میری اس بات سے وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے سر میں بہت تیز درد ہے میرے گصے سے اپنی بیوی کو دیکھا اور کمرے سے پاہر چلا گیا میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا آج تو میری بڑی بہن بھی آئی ہوئی تھی مجھے دیکھ کر شور مچانے لگی وہ کہنے لگی کہ تمہیں ذرا بھی اپنی ماں کا خیال نہیں ہے اپنی بیوی کا ہی خیال رکھنا تمہارا فرض ہے میں جب بھی آتی ہوں تمہاری بیوی کو آرام کرتے ہوئی دیکھتی ہوں گھر میں وہ کرتی ہی کیا ہے میں چھپ چاپ بیٹھ گیا تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد میں کچھن میں چلا گیا جب میں کچھن میں گیا تو میری بیوی وہاں پر موجود تھی میری ماں کو گردے میں پتھری تھی اس لئے میری بیوی ان کے لئے پرہیسی کھانا بناتی تھی جبکہ مجھے چٹ پٹے کھانے پسند تھے اس لئے وہ میری لئے الگ اور ماں کا پرہیسی کھانا الگ بناتی تھی کبھی کبھی وہ تھک جاتی ماں تھوڑا بہت اپنے لئے کھانا بنا لیتی تھی رات کو پھر ایمن کے پیٹھ میں بہت در تھا وہ بہت زیادہ رونے لگی میں جب گہری نیند سو رہا تھا تو اس کے رونے کے آواز سائی میں نے گسے سے اپنی بیوی کو دیکھا اور اس سے کہا تم نے تو سارا دن اپنی نیندیں پوری کر لی ہے لیکن میری نیند کیوں حرام کر رہی ہو اس کو اٹھاؤ اور دوسرے کمرے میں جاؤ وہ چپ چاپ اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی جبکہ میں سکون سے سو گیا اگلے دن میں آفس چلا گیا وہاں سارا دن میں کافی بیزی رہا ایک تو نیند پوری نہیں ہوئی تھی اپنے لئے چائے کا کپ منگوایا اور چائے پینے لگا باس نے بھی آج بہت زیادہ کام دے رکھا تھا چائے کے ساتھ بسکٹ بھی لیتا رہا صبح گھر سے نکلتے ہوئے اکسا نے لنچ بھی دیا تھا چائے پینے کے دو گھنڈے بعد میں نے لنچ کیا اور پھر جو آفس کا کام بچا ہوا تھا وہ کرنے لگا پانچ بچے آفس سے چھوٹی ہو جاتی تھی لیکن میرا کام ابھی تک پورا نہیں ہوا تھا کیونکہ آج میری طبیعت بہت خراب تھی مجھے بہت چرچڑاپن محسوس ہو رہا تھا ایک تو ایمن نے بھی تنگ کیا ہوا تھا اور اوپر سے آپی کے تو بچے بھی آئے ہوئے تھے برحال چھے بچے تک میں نے اپنا کام ختم کیا اور میری اس وقت بس بھی جا چکی تھی کافی ٹائم میں دوسری بس کا انتظار کرتا رہا اس کے بعد میری بس آئی اور میں اس میں بیٹھ گیا گرمی بھی بھو تھی میں گھر آیا تو اکسا کمرے میں ہی مچھو تھی اور ایمن کو سلا رہی تھی میں نے گسے سے اسے دیکھا اور کہا کہ تم ابھی جاگی ہو لیکن وہ کہنے لگی نہیں ایمن کی طبیعت بہت خراب تھی میں نے ابھی دوائی دے کر اسے سلایا ہے اس کے پیٹ میں بہت در تھا وہ اٹھی اور میرے لئے چائے پانی لے کر آئی میں نے اسے چائے بنانے کے لئے کہا وہ چائے بنانے کے لئے کچن میں گئی تو ماں میرے کمرے میں آ گئی اور بیٹھ گئی میں نے اپنی ماں سے حال چال پوچھا تو وہ کہنے لگی بیٹا تمہاری بیوی اب اٹھی ہے کچھ بھی نہیں کرتی مجھے بہت گصہ آیا میں اٹھا اور کچن میں اکسہ پر چلانے لگا میں نے اسے کہا کہ تم دفع ہو جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ یہاں پر تم کرتی ہی کیا ہو جبکہ وہ مجھے حقہ بقہ سی دیکھنے لگی اور پریشان ہو گئی کہنے لگی حسن کیا بات ہے آپ کیوں مجھ پر چلا رہی ہیں جبکہ میں اسے گھورے جا رہا تھا اور میں نے اسے یہی کہا تھا کہ اب آدمی کس لئے شادی کرتا ہے یا بیوی اس کا گھر سمبھالے اس کے بچوں کا خیال رکھے اور کیا میری ماں اس حالت میں گھر کے کام کرتے ہوئے اچھی لگتی ہے تو میں ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ میری ماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی جبکہ اقسہ مجھے پریشانی سے دیکھے جا رہی تھی کہنے لگی نہیں حسن میں سارا کام خود کرتی ہوں سارا کام کرنے کے بعد میں کمرے میں جا کر آرام کر رہی تھی پوری رات احمہ نے بھی مجھے سونے نہیں دیا جبکہ میں اسی بات پر اڑا ہوا تھا کہ نہیں میں نے خود کل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ تم کیا کچھ کر دی ہو جب میں آیا تو تم سو رہی تھی اقسہ چھپ رہی کچھ نہ بولی جبکہ مجھے بہت گصہ آ رہا تھا میں نے گصے سے کہا کہ دفع ہو جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ اور جتنا مرسی آرام کرو وہ چھپ ہو گئی اور جا کر اس نے اپنے بھائی کو فون کیا کچھ ہی دیر میں اس کا بھائی اسے لینے آ گیا تھا اس نے اپنا اور ایمن کا سمان پیک کیا جب میں نے دیکھا کہ وہ ایمن کے کپڑے بھی رکھ رہی ہے اور اس کی ضرورت کا سمان بھی تو مجھے اور گصہ آ گیا میں نے وہ سمان اس کے بیک سے نکلوایا اور اسے بھوڑ ڈانٹا کہ تمہیں جانا ہے تو جاؤ لیکن میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں پھیچوں گا جبکہ وہ روئے جا رہی تھے اور زد کر رہی تھے کہ نہیں ایمن میرے بغیر نہیں رہ سکتی یا آپ کیسے اسے سنبھالیں گے میں نے اسے کہا کہ تم بس گھر میں ایک ہی تو کام کرتی ہو تمہیں بس اس کو ہی تو سنبھالنا ہوتا ہے جبکہ باقی کے سارے کام تو ماں کرتی ہے تو ایمن کو بھی وہ رکھ لیں گے پھر آفیس سے واپس آ کر میں خود ایمن کو دیکھ لیا کروں گا تمہیں اس کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کا بھائی گاڑی میں بیٹھا ہورن دے رہا تھا اکسہ کے مائے کے والے اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے ان کے حالات کافی اچھے تھے حالات تو ہمارے بھی ٹھیک ہی تھے میں نے موٹر سیکل رکھی ہوئی تھی اور آفیس دور ہونے کی وجہ سے میں بس میں ہی چاہتا تھا اور ایک تو گرمی کی وجہ سے میں بائی کا استعمال بھی کم کرتا تھا تھوڑا راستہ بھی سنسان تھے اس لئے بس میں کچھ سیکیورٹی فیل ہوتی تھی برحال بار بار ہورن بچنے پر اکسہ اپنا سمان اٹھا کر چلی گی جب وہ ایمن کو اٹھانے لگی تو میں نے اسے ایمن کو چھین لیا اور اسے باہر کی طرف دھکا دیا وہ گرتے گرتے بچی تھی وہ روتے ہوئے جار کر اپنے بھائی کی گاڑی میں بیٹھ کی اس کا بھائی گاڑی سے باہر نکلا شاید وہ اپنی بھانجی کو مجھ سے لینا چاہتا تھا میری طرف آنے ہی والا تھا کہ اکسہ نے اسے منع کر دیا اور کہا نہیں بھائی آپ نہ چاہیں اور وہ جب چاپ گاڑی میں بیٹھ گیا اور اپنی بہن کو لے کر چلا گیا جبکہ میں کمرے میں آیا ایمن رو رہی تھی میں نے آگے پیچھے اس کا فیڈر دیکھا وہ مجھے کہیں نہیں ملا چھا میں کیچن میں گیا تو فیڈر ویسے ہی سنکھ میں پڑا ہوا تھا میں نے ایمن کو نیچے فرش پر بٹھایا کرسی یا ٹیبل پر نہیں بٹھایا کیونکہ وہ نیچے نہ گر جائے اسے فرش پر بٹھا کر میں نے فیڈر دھویا فریج سے دودھ نکالا اور گرم کیا اور ایمن کو فیڈر میں ڈال کر دیا پھر میں اسے کمرے میں لے آیا کافی ٹائم ہو کیا تھا میں نے سوچا کہ اب تو کچھ کھانے کا بھی دیکھنا ہے ماں کے کمرے میں گیا اور ماں سے پوچھا کہ کیا پکایا ہے ماں کہنے لگے کیوں تمہاری بیوی نے کچھ نہیں پکایا میں نے کہا نہیں ماں وہ تو چلی گئی ہے میں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے ماں مجھے حقہ بقہ دیکھنے لگی اور کہنے لگی حسن آج تو میری طبیعت بہت خراب ہے جب میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا تو وہ سر پر کپڑا لپیٹے لیٹی ہوئی تھی میں نے انہیں کچھ بھی کہنا ٹھیک نہیں سمجھا یہی سوچا کہ بہن گھر میں بھی سارے کام کرتی رہتی ہے بچے بھی سنبھالتی ہے اور گھر بھی ان کا الگ ہے یہاں پر آتی ہے تو کچھ حرام کر لیتی ہیں اور ماں کا مجھے خود خیال تھا میں کچھن میں چلایا کچھن میں آ کر میں نے دیکھا سبزی بنی ہوئی تھی یعنی اقصد سبزی بنا کر گئی تھی جب میں آفیس آیا تو وہ سبزی بنا چکی تھی پھر اس کے بعد میں نے کچھن میں دیکھا کچھن میں برطن پڑے ہوئے تھے میں نے سوچا ماں انہیں کیسے دھوئیں گی ماں کی تو طبیعت بھی چھیک نہیں ہے اس لئے میں انہیں خود دھونا شروع کر دیئے تھوڑے سے برطن تھے بہت جلدی دھل گئے جب میں انہیں شیل پر رکھنے لگا تو مجھے ایمن کے رونے کی آواز آئی میں بھاگتا ہوا کمری کی طرف گیا وہ اپنا فیٹر ختم کر چکی تھی وہ بہت زیادہ رو رہی تھی میں اس کے پاس گیا اور اسے بھی اٹھا لیا جیسے ہی اسے اٹھایا تو مجھے اپنے ہاتھ پر گیلا پن محسوس ہوا میں نے دیکھا تو ایمن نے پوٹی کی ہوئی تھی اب یہ کام تو ماں کے کرنے کے نہیں تھے میں نے جلدی سے اس کا پیمپر تبدیل کیا اور بہت برے دل سے کیا یہاں تک کہ مجھے روٹی بھی آنے لگی تھی لیکن پرحال مجھے یہ کام بھی کرنا تھا پوٹی صاف کر کے ایمن کے کپڑے تبدیل کیا کپڑے تبدیل کرنے کے بعد میں نے ایمن کو جھولے میں لٹا دی اور وہ سکون سے لیٹ کی شاید وہ اس لئے رو رہی تھی کہ اس کا پیمپر گندہ تھا پھر اس کے بعد میں نے بیٹ سے ساری چیزیں اٹھائی اور باہر پھینکی جب بیٹ شیٹ کو دیکھا تو وہ بھی خراب ہو گئی تھی میں نے وہ بیٹ شیٹ اتاری اور علماری سے بیٹ شیٹ نکال کر بیک پر بچھا دی پھر واش روم گیا اور جا کر ایمن کے کپڑے اور بیٹ شیٹ ہی ابھی میں دھو ہی رہا تھا کہ مجھے ایمن کے رونے کی آواز آئی میں بھاگا اور کمرے میں آیا اور یہی سوچ رہا تھا کہ کہیں ایمن آگر جائے کیونکہ ابھی اسے جھولے سے نیچے اترنا نہیں آتا تھا میں اسے اٹھا کر ماں کے پاس چلا گیا میں نے کہا ماں تھوڑی دیر ایمن کو دیکھ لی چھے میں اسے ماں کے پاس چھوڑایا اور بیٹ شیٹ دھو کر چھت پر پھیلا کر واپس آیا تو میں کچھن میں چلا گیا میں نے سوچا کہ سبزی تو اکسا بنا کر گئی ہے لیکن مجھے روٹیاں بھی دیکھنی ہے میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں میں بیلن پر کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گا بہن کی طبیت بھی خراب ہے اور ماں سے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ماں کچھ بنا کر دیں میں نے فریج کھولا اور دیکھا فریج میں آٹا تو تھا ہی نہیں اب آٹا کیسے گون دوں آٹا تو گوننے کا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے سوچا کہ کیوں نہ خانہ آرڈر کر دوں میں نے ماں کا پرہیسی خانہ دیکھا تو وہ بھی بنا ہوا تھا صرف روٹیاں مجھے آرڈر کرنی تھی اور پھر ماں کے کمرے میں چلا گیا کیونکہ مجھے ایمن کے رونے کی آواز آ رہی تھی میں ایمن کو اٹھا کر لے آیا اور اسے چھپ کروانے لگا لیکن مجھے محسوس ہوا کہ شاید اسے بھوک لگ رہی ہے میں کچھن میں گیا اور اس کے لئے کچھ بنایا بہلے ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سیری لیک بنانا کیسے ہے پھر اس ڈبے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس سے کس طرح سے بنانا ہے میں نے سیری لیک بنایا اور ایمن کو کھلانے لگا اس نے کھاتے کھاتے پھر کپڑے گندے کر لیے تھے میں نے اسے کھلانے کے بعد اس کے کپڑے تبدیل کرنے لگا تب تک روٹی بھی آج چھکی تھی ایمن کو بیٹ پر بٹھا کر کچھ چھوٹے چھوٹے کھلونے رکھے تو وہ ان کے ساتھ کھیلنے لگی اتنے میں دروازے پر بیل بچھی شاید ہوتل والے نے روٹیاں بھی جوا دی تھی میں روٹی لینے باہر گیا اور روٹی لے کر کچھن میں آ گیا کچھن میں آیا تو سبزی تھنڈی پڑی ہوئی تھی کیونکہ وہ تو کافی ٹائم پہلے اکسہ نے بنا لی تھی شاید اس لئے کہ ایمن اس وقت سو رہی ہوگی تو اس نے سبزی بنا دی ہوگی کیونکہ بچہ کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے پچھلی ان تین گھنٹوں سے مجھے اس بات کا حساس ہو رہا تھا میں ماں کے پاس گیا اور ماں سے کہا کہ ماں آپ اٹھ کر سبزی ہی گرم کر دیں جبکہ ماں نے مجھے صاف چھواب دے دیا کہ نہیں حسن بیٹا مجھ میں تو چلنے کی بھی ہمت نہیں ہے میں کچھن میں آیا اور اپنی اور ماں کی سبزی گرم کی انہیں ان کے کمرے میں دے آیا اور اپنا کھانا لے کر اپنے کمرے میں آ گیا ایمن ابھی تک اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی میں نے جلدی جلدی موٹے موٹے نوالے توڑ کر کھانا کھایا اور یہی سوچا کہ اگر ایمن نے رونا شروع کر دیا تو سبزی اور روٹی تھنڈی ہو چائے گی اس لئے میں نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور ابھی کھانا کھا ہی چکا تھا کہ ایمن نے پھر رونا شروع کر دیا پھر میں نے ایمن کو اٹھا لیا اسے اٹھاتے ہوئے میں کچھن میں برطن رکھنے گیا چائے پینے کا بہت موٹ ہو رہا تھا مجھے یاد تھا اس ٹائم کھانے کے بعد اکسا کبھی کافی کبھی چائے بنا کر مجھے دیتی تھی اور مسکراتی ہوئی میرے پاس آتی اور کہتی آپ تھک گئے ہیں تو میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں ٹانگیں دبا دیتی ہوں اور کبھی وہ میرا سر دبانا شروع کر دیتی تو کبھی ٹانگیں اور مجھے سکون مل جاتا تھا میں کیچن میں آیا تو چائے تو نہیں بنا سکتا تھا کیونکہ ایمن کو اٹھایا ہوا تھا میں پھر کمرے میں واپس گیا ایمن کو ایک کھلونا پکڑا کر میں جلدی جلدی کچن میں گیا اور اس کا فیڈر دھوکر اس میں دو ڈالا اور فیڈر کو اومن میں رکھ دیا میں جلدی سے فیڈر لے کر کمرے میں آیا تب تک ایمن کے رونے کی آواز پھر آ رہی تھی میں نے ایمن کو فیڈر دیا تو وہ چھپ ہو گئی پھر میں اسے اپنے گھاتوں پہ لٹا کر کمرے میں چلنے لگا کچھ ہی دیر بعد وہ سو گئی میں خود بھی اس کے پاس لیٹ گیا نجانے کا میری بھی آنکھ لگئی کیونکہ پچھلے دو تین دنوں سے میری بھی طبعے ٹھیک نہیں تھی اور میں بہت تکان محسوس کر رہا تھا آدھی رات کو میری آنکھ کھولی تو مجھے احساس ہوا کہ میرا بستر گھیلا ہے میں نے جلدی سے سائیڈ ڈیبل پر پڑھا لیمپ آن کیا اور دیکھا تو ایمن کا پیمپر لیک تھا میں نے جلدی سے اس کا پیمپر تبدیل کیا اس کے کپڑے تبدیل کیا مجھے نیند اتنی زیادہ آ رہی تھی کہ وہ کپڑے میرے ایسی ہی واشو میں رکھ دی اور خود بھی سو گیا اور ایمن کو بھی سلا دیا صبح اٹھا تو کافی ٹائم ہو گیا تھا تب تک ماں ناشتہ کر چکی تھی لیکن چاہ میں جاگا تو ماں نے مجھے ناشتے کا نہیں پوچھا میری بہن کے بچے بھی سہن میں کھیل رہے تھے بہن نے بھی مجھے کھانے کا نہیں پوچھا جبکہ میں خود ہی کچن میں گیا اور فریج سے بریڈ اور مکھا نکالا اور بغیر گرم کیے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا کیونکہ نہ تو مجھے پراتھا بنانے آتا تھا اور نہ ہی ٹائم تھا حالانکہ مجھے ناشتے میں دہی اور پراتھا پسند تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ اکسہ کب اور کیسے دہی بنا دیتی تھی اور کتنا دور ڈالتی تھی اور اس میں کتنا دہی مکس کرتی تھی مجھے تو بس ہر چیز تیار ملتی تھی برحال میں نے بریٹ کھائی اور جلدی جلدی تیار ہو کر آفیس کے لیے چلا گیا اور ایمن کو ماں کو پکڑا دیا سارا دن آفیس میں رہنے کے بعد جب میں گھر آیا تو مجھے گلی سے ہی ایمن کے رونے کی آواز آ رہی تھی میں نے دروازہ کھٹ کٹایا تو ماں نے دروازہ کھولا ایمن فرش پر بیٹھی رو رہی تھی اس کے آس پاس بہت سارے کھلونے پڑے ہوئے تھے جب میں اندر گیا تو مجھے دیکھ کر وار چلانے لگے اور پاپا پاپا کہنے لگی کبھی پاپا اور کبھی ممہ میں نے چلدی سے اسے اٹھایا اور وہی کل والا حال کہ اس کے پیمپر سے میرا ہاتھ گندہ ہو گیا میں بہت پریشان ہوں اور اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا اور اپنی ماں سے کہا کہ ماں آپی سے ہی کہہ دیتی ان کی بھی تو کچھ لگتی ہے بھائی کی بیٹی ہے انسان کم سے کم مجبوری میں ہی کوئی کام کر دیتا ہے کہنے لگی کہ نہیں بیٹا تو بھاری بہن تو دن میں ہی چلی گئی تھی وہ تو ایک مہینے سے میرے پاس نہیں آئی تھی اور مجھ سے ملنے آئی تھی میرے ماں سے کہا کہ آپ اتنا تو دیکھ سکتی ہیں کہ آپ کی طبعت خراب ہے کچھ دن رہ لیتی تو کیا ہو جاتا لیکن وہ تو شاید سمجھ گئی تھی کہ وہ انہی جمیلوں کی پچاسے گھر چلی گئی ہے حالانکہ پچھلے مہینے جب وہ آئی تھی تو پورے پندرہ دن رہ کر گئی تھی اور میں نے خود محسوس کیا تھا کہ اقصہ نے ان کے بچوں کو بھی سنبھالا ہوا تھا اور وہ آرام ہی کرتی رہتی تھی لیکن پھر بھی ان کی زبان پر یہی شکایت رہتی تھے کہ وہ ہمارا ٹھیک طرح سے خیال نہیں رکھتی میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایمن کے زور زور سے رونے کی آواز نے مجھے جھنجھوڑ دیا میں جلدی سے واش روم گیا اور وہاں رات والے کپڑے دے کر میرا اور دماغ خراب ہو گیا اب جیسا بھی تھا مجھے سب کچھ تو کرنا ہی تھا میں نے ایمن کے کپڑے اتار دیا اس کو نحلا دیا مجھے اس جیس کا بلکل ایکسپیرینس نہیں تھا لیکن یہ سب تو مجھے ہی کرنا تھا میں نے ایمن کو اچھے سے تیار کیا اور کمری کی حالہ ٹھیکی جلدی سے واش روم گیا جو گندے کپڑے تھے انہیں دھوئے اپنی شرٹ دھوئی اور چھت پر پھیلانے کیلئے چلا گیا مجھے بہت کچھ یاد آ رہا تھا کہ اتنے سارے کام کے بعد بھی اکسہ نے کبھی اپنے ماتے پر بڑ نہیں ڈالے تھے اگر میں کچھ بھی کہہ دیتا تو وہ آگے سے مسکرات دیتی تھی اس کے بعد بھی وہ میرا بہت خیار رکھتی تھی یہ سب صرف ماں کی بچہ سے ہوا تھا کیونکہ ماں مجھے بار بار تانے دیتی تھی کہ تمہاری بیوی کرتی ہی کیا ہے پتہ نہیں ماں کو اکسہ سے کیوں اتنی چڑھ تھی میں کیچن میں گیا وہاں پر کچھ بھی بنا ہوا نہیں تھا ایمن کو دودھ گرم کر کے دیا اور یہی سوچ رہا تھا کتنا بھڑکانے کے بعد ماں نے اتنا تو کر لیا کہ اپنے لئے کچھ کھانا بنا لیا لیکن بیٹے کو پوچھا تک نہیں ماں جو کہتی تھی کہ برطن میں دھوتی ہوں تو وہ سنگھ تو برطنوں سے بڑا پڑا تھا ماں یہ کہتی تھی کہ فرش میں ساف کرتی ہوں لیکن دو دنوں سے فرش بھی گندہ تھا میں کیچن میں گیا اور کچھ برطن دھوئے کچھ چیزیں سمیٹی تھی اور آ کر ایمن کو اٹھایا اور اسے پیار کرنے لگا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ چلو بیٹا جب واہر نکلا تو ماں کہنے لگیا حسن بیٹا کہاں چاہ رہے ہو میں نے کہا ماں مجھے پتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی بائیک نکالی اور ایمن کو آگے بٹھایا اور اپنی بائیک کو سائٹ پر لے گیا چاہاں مجھے چانا تھا جن راستوں پر میری منصر تھے میں یہ سمجھ کیا تھا کہ میں اکسہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں میری بیوی کے بغیر میرا گھر ادھورہ ہے یہ سب کچھ میری بیٹی میرا گھر تو میری بیوی نے سنبھالا ہوا تھا مجھے ابھی بھی یاد آ رہا تھا کہ صبح آفیس کے لئے کپڑے نکالا بھی میرے لئے کتنا مشکل ہو رہا تھا وہ تو شکر ہے کہ اکسہ نے کچھ کپڑے میرے پریس کر کے ادماری میں لٹکائے ہوئے تھے میں انہی سوچ میں تھا کہ اکسہ کے مائکے کے قریب پہنچ گیا میں نے دروازہ کھٹ کٹ آیا تو دروازہ اس کی بھابی نے کھولا میں سلام کرتے ہوں اندر گیا انہوں نے امن کو میری گوست سے لیا میں نے ان سے اکسہ کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا کہ وہ اندر کمرے میں بیٹھی ہے میں جب اس کے پاس گیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں شاید وہ بہت زیادہ روئی تھی میں نے اسے پکارا مجھے دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی اور جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھ سے امن کا پوچھنے لگی جلدی سے بھاگ کر باہر گئی اور اس نے امن کو اٹھا لیا اور اسے چومنے لگی یہ سب دیکھ کر میں مسکرانے لگا اور میں نے اکسہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں تمہارے بغیر میرا گھر ادھورہ ہے میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ مسکرانے لگی اور امن کو خوب پیار کرنے لگی وہ ایک بیوی بھی تھی اور ایک ماں بھی تھی وہ ہنسی خوشی میرے ساتھ میرے گھر واپس آگئی بس ان دو ہی دینوں میں مجھے احساس ہو چکا تھا کہ بیوی کے بغیر سب کچھ ادھورہ ہے نام تو اس کا حسن تھا مگر اسے عجیب ناموں سے پکارا جاتا تھا لاری اڈے کا محولی ایسا تھا کہ ہر کسی کا نام بگاڑ کر بلایا جاتا تیس سالہ حسن کی لاری اڈے میں چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی دکان اس کتنی چلتی تھی یا نہیں مگر وہ خود ایک چلتا پھرتا پرزا تھا اکثر بسیں اور ویگنیں تھوڑی دیر کے لیے دکان کے پاس رکتی تو وہ دکان سے اٹھ کر مختلف ایٹمز کے آواز لگاتا اس طرح کچھ سواری اپنی مطلوبہ اشیاء بتا دیتی تو وہ گاڑی میں بیٹھی سواریوں کو فروخت کر دیتا حسن خود تو بھوتی تیز ہشیار چلاک اور تیز قسم کا بندہ تھا جبکہ اس کی پچیس سالہ بیوی اکثر بہت سادہ شریف اور معصوم سی صرف آر چماتے پاس تھی مگر تھی بلا کی حسین اور خوصرز سب سے بڑی بات اس کے آواز بہت پیاری سریلی اور دل مو لینے والی تھی اکثر نے گریب گھرانے میں جنم لیا اور گربت زدہ محول میں پروش پائی تھی دوسری لڑکیوں کی طرح خواب تو اس کے بہت اونچے تھے مگر یہ خواب کا پورے ہوتے ہیں جو ہی اکثر کی عمر بائیس سال ہوئی تو اسے حسن کے پلے بان دیا گیا حسن کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا تو اکثر ساس نندو دیورانیوں جٹھانیوں کی جنجر سے آزاد تھی ایک کمرہ باتھن باورچی خانہ اور چھوٹے سے سہن پر مشتمل کرائی کے مکان میں حسن کے ساتھ اسے رہتے ہوئے ساس سال ہو گئے تھے جہاں اسے کوئی دکھ تکلیف تو نہ تھا مگر کوئی خاص سکھ بھی نہ تھا مگر وہ ابھی تک اولاد کی نیمن سے مرہوم تھی حسن صبح صویرے دکان پر چلا جاتا اور رات وہ گھر لوٹتا اکثر سارا دن گھر میں اکیری رہتی گھر کے کام نپٹا کر دیسے درچے کے عشقیہ رسالے پڑھتی جو اپنی ایک سہیلی لارڈو جو کہ اس کی پڑوسن بھی تھی اسے لے کر آتی تھی لارڈو اس کی بہت گہری سہیلی تھی ایک دن حسن اپنی چیزیں بیچنے کے لیے بس میں داخل ہوا تو اس کی نصر ایک سیٹ کی پچھلی طرف لکھیں موبائل نمبر پر پڑی جس کے ساتھ ہی لکھا ہوا تھا پیار کی تلاش حسن نے کچھ سوچ کر وہ نمبر یاد کر لیا اور دکان پر آ کر اپنے موبائل میں محفوظ کر لیا حسن کے ذہن میں ایک شرارت آئی اور اس طرح کی شرارتیں وہ کوئی مبار کر چکا تھا شام تک اس نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنا لیا رات کو وہ جب گھر آیا تو اس نے کھانا کھا کر اکسا سے کہا کہ وہ ایک نمبر ملا رہا ہے جب اگلا بندہ کال اٹینڈ کرے تو صرف ہیلو ہیلو رکھسانہ بول کر اپنی آواز سنانے ہیں بس اور کچھ نہیں کہنا اکسا نے پوچھا ماملہ کیا ہے تو حسن کہنے لگا اس بندے کو یقین دلانا ہے کہ یہ حسن کا نمبر نہیں ہے قصہ مقتصر جب حسن نے نمبر ملایا کہ مطابق ہیلو رکھسانہ بولنے لگی چند سیکنڈ کے بعد حسن نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کال کارٹ دی اس کی طبقہ کین مطابق ایک منٹ کے بعد جی کون اور آپ نے کس سے بات کرنی تھی کا میسیج آ گیا تو حسن نے جواب دیا جی میں ناسیاں ہوں اور اپنی سہلی رکھسانہ سے بات کرنی تھی مگر سگنال پرابلم کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی تھی اس پر اس بندے نے جواب دیا جی یہ رکھسانہ کا نمبر نہیں ہے حسن نے فوراں جوابی میسیج بھیجا اور سوری جی لگتا ہے رونگ نمبر مل گیا اگلے بندے کو اقصہ کی سریلی اب آس سن کر یقین ہو گیا کہ یہ نمبر کسی لڑکی کا ہے تو وہ ہاتھ دو کر پیچھے پڑ گیا اور میسیج پر میسیج کرنے لگا اس دن اقصہ کے سر میں در تھا وہ سردرد کے گولی کھا کر جلت سو گئی اب حسن ناسیا بن کر اس لڑکے کے میسیج کے جواب دینے لگیا پہلے تو اس نے لڑکیوں اور عورتوں کی طرح خوب نکرے کیے منسنوعی حصہ کیا اور اسے منع کیا کہ وہ میسیج نہ پھیجے مگر وہ لڑکا کب باس آنے والا تھا وہ تو خود کسی لڑکی یا عورت کے نمبر کی تلاش میں تھا اب یہ رونگ نمبر اپنے آپ ہی مل گیا تھا تو وہ اسے ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا بل آخرات بارہ بچے تک کافی تقرار اور اس لڑکے کی منتوں کے بعد ناسیا کی اس سے دوستی ہو گئی اس لڑکے نے اپنا نام اصد بتایا وہ پچیس سال کا کبارہ لڑکا تھا قریبی شہر کے اگدیہات کا رہنے والا تھا اس کے اپنی بہت سارے زمینیں تھیں وہ کسی لڑکی یا عورت سے دوستی کا بہت خواہش من تھا مگر اتفاق سے اس کی دوستی کسی لڑکی کے ساتھ نہ ہو سکی تھی اصد ایک سیدھا سادہ لڑکا تھا حسن نے نازیہ بن کر اسے بتایا کہ وہ شادی شدہ بائیس سال کی لڑکی ہے اس کا خواہن بہت شکی مساج اور سالم اور بد مساج ہے اسے گھر کے کام کرواتا ہے وہ بہت مظلوم لڑکی ہے اور پیسے پیسے کو ترستی ہے وغیرہ وغیرہ اب حسن کے ہاتھ بہترین مشکلہ آ گیا وہ فارق اوقات میں نازیہ بن کر سارا دن حسد کو میسیج کرتا رات کو گھر آ کر اپنے سامین اقصہ دی اقصہ سے دو چار میٹ بعد بھی کروا دیتا اقصہ اس سے پوچھتی تو حسن حس کر کہتا وہ اپنے ایک دو سے شرارت کر رہا ہے اسے بے وکوف بنا رہا ہے اقصہ حسن کو کئی بار منع کر دی کہ اس طرح کے حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں یہ تم غلط کرتے ہو لیکن حسن کہاں باس آنے والا تھا اب ہر دوسرے دن حسن پانچ سو کا بیلنس حسن سے منگواتا تھا مختلف حیلو بہانوں سیو ہزاروں روپے بزریہ ایزی پیسہ بھی منگواتا جس کے ذریعے وہ اقصہ کا شناکتی کار نمبر بھیجتا کہ اگر وہ تصدیق بھی کروایا تو عورت کا ہی نام پتا چلے حسن ان روپے سے دھیر سارا پھل چٹ پٹے کھانے اور اقصہ کیلئے سوٹ وغیرہ لے کر آتا اقصہ جب پوچھتی تو وہ کہتا میری جان تو بس سیش کر مت سوچا کر اقصہ کے پرزور اسرار پر ایک دن حسن نے اسے ساری بات بتا دی کہ یہ کیا چکر اور معاملہ ہے حسن نے کہا اقصہ تم جتنی بھی مٹھات سے بات کرو گے وہ اتنی ہی زیادہ پیسے بھیجے گا ایک دن حسن نے اقصہ کا نمبر ملایا اور موبائل اقصہ کو پکڑا کر ہدایت کی خوب پیار و محبت سے بات کرنا اب اقصہ پوری بات سمجھ چکی تھی گھٹیا درجہ کے عشقیہ رسالے پر پڑھ کر اسے بھی آشکانہ جملے بولنے آگئے تھے چیسے ہی حسن نے کال اٹینڈ کی اور اقصہ نے بات کرنا شروع کی اسی وقت حسن کا کوئی ملنے والا آ گیا تو وہ اسے ملنے چلا گیا جبکہ اقصہ اسے بات کرتی رہی دس منٹ کے بعد حسن اسے فارق کر کے کمرے میں آیا تو اقصہ نے کہا اچھا پھر بات ہوگی میری شوہر گھر آ گئے ہیں یہ کہہ کر اس نے کال کارڈ دی اور موبائل حسن کو پکڑا دی اگلے دن حسن نے اقصہ کو پانچ ہزار بزریا ایزی پیسہ بھیجیا حسن بہت خوش تھا کہ وہ اسد کو بے وکوف بنا کر اسے پیسے لوٹ رہا ہے اس کا پروگرام تھا کہ وہ مزید کچھ اور پیسے لے کر یہ خیل ختم کر دے گا اور اپنی حسن بند کروا دے گا مگر اس سے پہلے یہ اسد کا موبائل بند ملنے لگا وہ ڈیرو میسج بھیجتا مگر کوئی جواب نہ ملتا اسی طرح کال ملاتا تو نمبر پاور آف ملتا حسن بہت پریشان اور مایوس ہو گیا کیونکہ اس کی مفت کی اچھی خاصی آمدنی جو بند ہو گئی تھی وہ پورا مہینہ صد کا نمبر ملاتا رہا مگر سوائے مایوسی کے اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا ایک دن حسن رات کو گھر آیا تو اقصہ گھر میں نہیں تھی تو وہ سمجھا شاید محلے میں کسی کے گھر گئی ہے وہ پورے دو گھنٹے اقصہ کا انتظار کرتا رہا مگر اقصہ کا کوئی اتا پتا نہیں تھا اسے سکت بھوک لگ رہی تھے اقصہ کے پاس موبائل بھی نہیں تھا ورنہ وہ کال کر کے اسے پوچھ لیتا اس نے سوچا کہ وہ محلے میں جا کر پوچھتا ہے کہ اقصہ ان کے گھر میں تو نہیں ہے حسن پریشان تھا کیونکہ جب بھی وہ گھر آتا تو اقصہ اسے ہمیشہ گھر میں ملتی تھی آج پہلی بار گھر میں موجود نہیں تھی ابھی وہ انہی سوچوں میں گھن تھا کہ اس کے موبائل کی بیل بچنے لگی کوئی نیا نامعلوم نمبر تھا حسن نے کال اٹینڈ کی کال کرنے والے نے اسلام کے اور حسن کا حال چال پوچھنے کے بعد کہا حسن تم یقیناً گھر پہنچ چکے ہوں گے اور اقصہ کو گھر میں نہ پا کر پریشان ہو رہی ہوگے حسن نے جواب دیا ہاں ہاں مگر تم کون ہو اور اقصہ کے بارے میں کیسے جانتے ہو اس پر اس بندے نے جواب دیا مسٹر حسن آرام سے میری بات سنو میں اصد بول رہا ہوں اور اقصہ اس وقت میرے پاس پیٹی ہے لو اس سے بات کرو تو اسے اقصہ کی آواز سنائی دی اس نے حسن سے کہا کہ وہ اقصہ ہے اور اس کا گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہے اتنا سننا تھا کہ حسن گصے سے آگ بگولا ہو گیا اور گصے میں بکنے لگا کہ کیا بکواس کر رہی ہو وہ کہنے لگی وہ بکواس نہیں کری اس اصد سے سچ مچ پیار ہو گیا ہے تم نے تو اصد کو بے وکوف بنانے کے لیے جو کھیل شروع کیا تھا اس کا ڈراب سین تو ہونا تھا باقی حقیقت یہ ہے کہ اصد بہت پیار کرنے والا انسان ہے اور بہت امیر بھی ہے وہ مجھے عشق کرتا ہے اور وہ مجھے مہارانی بنا کر رکھے گا اور تم نے آج تک مجھے دیا ہی کیا تھا سوائے گربت اور زلط کے تمہارے اس طرح کی حرکتوں سے میں بہت تنگ آت چکی تھی آخر میں نے ایک فیصلہ کر ہی لیا اصد کے ساتھ جانے کا حسن ایک دم بولا بغیرت بکواس بن کر اقصہ نے فورا جواب دیا بغیرت میں نہیں تم ہو حسن حسن نے حواس بافتہ ہو کر پوچھا تیرا رابطہ کیسے اصد سے ہوا تو اقصہ نے بتایا کہ جس دن تم مجھے فون پکڑا کر باہر اپنے کسی جو ملنے والے کے پاس گئے تھے تو اس نے اصد کا نمبر تمہارے موبائل سے دیکھ کر یاد کر لیا تھا کیونکہ اصد بہت محبت شاہت اور پیار کا اظہار کر رہا تھا جو آج تک تم نے کبھی نہیں کیا تھا تم نے کبھی کوئی پیار کا لفظ نہیں بولا تھا تو اگلے دن اس نے اپنی سہیلی کے موبائل سے اصد کو کال کر کے سارا چکر بتا دیا تھا تو دو دن کے بعد اصد اس سے ملنے آگے اور نیا موبائل فون اور سیم دے کر گیا اور پورا مہینہ وہ گھنٹوں فون پر باتیں کرتے ہم دونے ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے چنانچہ آج میں نے گھر چھوڑ دیا ہے تمہاری کوئی چیز لے کر نہیں آئی جو کپڑے پہنے ہیں وہ تم حسد کے بھیجے ہوئے وہ پیسے سے میرے لئے لے کر آئے تھے اب تمہاری بہتری اور عزت اسی میں ہے کہ چپ کر کے شرافت سے مجھے طلاق دے دو میں اپنی مرسی سے تمہارے گھر چھوڑ کر آئی ہوں اور تم سے طلاق مانگتی ہوں اگر طلاق نہیں تو عدالت میں کلا کا مقدمہ درج کر دوں گی اور تمہیں پورے شہر میں بے عزت اور بدنام کر دوں گی صبح سے تمہارے پاس لاری اڈے آئے گا اور اسے طلاق نامہ پکڑا دینا اور ہاں کوئی ہوشیاری اور چلاکی دکھانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ ہر حال میں تم ہی نقصان اٹھاؤ گے یہ سن کر حسن کے پیرو تلے سے زمین نکل گئی اس نے لرستے ہوئے لڑ کھڑاتی ہوئی زبان سے پوچھا اکسہ یہ تمہارا آخری فیصلہ اکسہ نے جواب دیا ہاں یہ میرا آخری اور اٹل فیصلہ ہے کیونکہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا پیار پا لیا ہے یہ کہہ کر اس نے موبائل اکسہ کو پکڑا دیا اکسہ نے کہا مسٹر حسن مجھے پیار کی تلاش تھی اور وہ پیار مجھے تمہاری بیوی اکسہ سے ملا اور تمہاری بیوی اکسہ اتنی پیاری اور خوبصورت ہے میں نے اسے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تمہارا بہت بہت شکریہ میں صبح تمہارے پاس آ رہا ہوں اکسہ کا طلاق نامہ تیار رکھنا تاکہ میں اکسہ سے نکاح کر سکوں یہ کہہ کر اس نے کال کارٹ تھی اور موبائل پاور آف کر دیا اگلی صبح سلاری اڈے پر حسن کے پاس آیا اور حسن کے پاس سوائے طلاق دینے کی اور کوئی چارہ نہیں تھا اس نے حسد کے ہاتھ میں طلاق نامہ تھمایا اور خود ہاتھ ملتا رہ گیا حسن کے پاس پشتاوے کے علاوہ کچھ نہ تھا اس نے اسے اپنے برے کاموں کی سزا مل چکی تھی آج وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی خوبصت اور حسین بیوی کھوڑ چکا تھا